بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ آئیوٹ کے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعا سے میں بالکل ٹھیک ہوں تو جی یہ میری جو کزن ہے اس نے بنایا تھا اور یہ ہینڈ ورک ہے کافی زبردست کام کیا ہوا تھا اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس نے ایک ایک چیز جو ہے نا جوڑ جوڑ کے بنائی ہوئی اور ڈیکوریشن پیس بنایا ہوا اور بہت خوبصورت ہے یہ میرر بنایا ہوا تھا اور اسے کتنے پیار سے سجایا ہوا تھا اور اس نے اپنی جہاز کے لئے بنایا ہوا تھے یہ چیزیں ایک گلدان بنایا ہوا تھا یہ بھی ایک ٹوکری ہے جو ٹیشو کے لئے بھی یوز ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ فلاور کے لئے بھی یوز ہو سکتی ہے اور یہ گلدان بنایا ہوا تھا یہ اس نے خود سارا ہینڈ میٹ ہے اور سارا اپنے ہاتھ سے کام کیا ہوا ہے چاہے یہ گلدان ہو یا اس کے فلاور ہو اس کے بعد یہ شرٹ ہے بہت خوبصورت جو کہ بہت ڈیزائننگ پیاری تھی اس کی یہ بھی خود ہی بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی جو ہے ایک جو لڑکی میں ٹیلنٹ ہونا چاہیے وہ سارا ان میں موجود ہے تین چار بہنے ہیں وہ سارے ہی ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے کام کرتی ہیں جی تو ہم بزار گئے تھے اور یہ جو پرس ہیں یہ دو ہم نے آرڈر کیے تھے اور کافی زبردست نکلے ہیں اس کے علاوہ بھی تھوڑی سی چیزیں ہوں رہے ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں گی بزار سے شاپنگ کر کے آئی تھی تو اس کے پر پہلے میں یہ دکھاتی ہوں کہ بھوک لگی ہوئی تھی بہت زیادہ اور جو ہے ہم میکرونی اور مختلف چیزیں لے کے آئے تھے تو یہ میں سموسے پڑ سموسا کی پٹیاں لے کے آئی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے ونگز بغیرہ لے کے آئی تھی یہ جو کینس والوں کے ہیں تو یہ پہلے بھوک بھی ڈالیں اس کے بعد پھر آپ کو شاپنگ بھی دکھاتی ہوں اور مختلف چیزیں بھی اور بھی دکھاتی ہوں کہ آج ہم نے کیا کیا شاپنگ کی کہاں کہاں گئے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور آخر تک جو ہے نا ویڈیو بوجھ کیجئے گا آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں بائیس آور بعد میں کرتی ہوں وہ آس پاس سے آوازیں آ رہی ہوگی تو انہیں فلیس اگنور کیجئے گا ویڈیو میں پہلے بنا لیتی ہوں اور ان کو بعد میں جو ہے چھوٹا چھوٹا جوائن کر کے جوٹ دیتی ہوں اور اس کے اوپر بائیس آور کرتی ہوں اکثر مجھے دن کو ٹائم نہیں ملتا تو میں صبح کو بائیس آور کر رہی ہوتی ہوں اس وقت آواز نہیں نکل رہی ہوتی آپ کو پتے ہی ہے تو میری اس آواز کو بھی اگنور کیجئے گا اور آج کل ویسے بھی گلے خراب ہوئے ہیں میں سب کے اور چائے تو مست ہے میں جہاں سے بھی واپس آتی ہوں تھا کیہاری تو میں چائے لازمی پیتی ہوں اور یہ بابا جانی والوں کے ہاں گئی تو وہاں سے چائے پی یہ بابا جانی کیا روم ہے تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کیونکہ دوسری طرف تو سسٹر اور باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں یہ تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتی ہوں کبھی میں پورے گھر کا ویزٹ کرواؤں گی آپ کو میسے ایک میری ویلاغ میں عید کے شاپنگ پہ ہم گئے تھے تو اس کے بعد واپسی پہ بابا جانی والوں کا سارا گھر دکھایا تھا میں نے اور یہ بھی جی میں نے ووچ دو آرڈر کی تھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہ دیکھیں ایک گریہ کلر کی ہے ایک پرپل ہے یہ دیکھیں ایک پیج ڈان لوڈ کیا ہوا ہے ہم نے تو دراز سب کو پتا ہوگا اس کے بعد پھر ہم جب آرڈر کرتے ہیں تو پھر وہاں سے منگوا لیتے ہیں اور اکثر چیزیں ہماری تو صحیح نکلے ہیں ایک دو چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے صحیح نہیں نکلی لیکن اکثر چیزیں شکر رکھے اچھی نکل آتی ہیں تو اس کے بعد بزار میں نے کہا تھا آپ کو کہ میں بزار گئی تھی اور شاپنگ کرنے بچوں کے ساتھ جنری وغیرہ بھی لی تھی اس کے علاوہ کپڑے بھی لیئے تھے اور جوتے وغیرہ جیسے کہ آپ کو پتا کہ میری شاپ بھی ہے تو اس کے لیے بھی میں نے جولری لے لی تھی اور یہ کافی پیارے لگ رہے تھے تو اس لیے میں نے جو ہے یہ سب کی علاقے لگ سے ویڈیو بنا لی اس لیے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ویڈیو دیکھ کے اس میں سے منگوا لیتی ہوں اور یہ میں نے پر آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں نے آرڈر کر کے منگوایا ہے دو تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھی طرح کھول کے کہ بھئی یہ کیسے ہیں فلف پیس یہ تھے کافی اور بلکل ایسے ہی جو ہے نا ہارٹ جو چیز ہوتی وہ ٹوٹ جاتی جلدی یہ بلکل نرم تھے اور اتنے اچھے تھے خوبصورت اور زیادہ بڑے بھی نہیں ہیں سائیڈ پرس ہیں اور ہینڈ کیری بھی ہو سکتے ہیں شولڈر بھی آپ لگا سکتے ہیں اس میں انہوں نے کافی کچھ دیا ہوا ہے یہ میں اندر سے کھول کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو طریقے سے کھول کے اندر سارا دکھا رہی ہوں کہ اس پہ ایک بڑا بیلٹ دکھایا دیا ہوا ہے کہ شولڈر کے طور پر یوز کر سکتے ہیں ویسے ہینڈ کیری کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ نارمل ہے زیادہ بڑے سائز کے جو ہوتے ہیں وہ عجیب سی بیڈ ہول سے لگتے ہیں اس لیے انہوں نے یہ دو بیلٹ الگ سے لگائے ہوں ایک چھوٹا سا اندر دیا ہوا ہے جو شولڈر کے یوز ہو سکتا ہے اور ایک جو ہے باہر ایسی ہینڈ کیری کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں دونوں کے بس کلر ریفرینٹ تھے اور جو ہے باقی چیز ایک جیسی ہی تھی جی یہ دونوں اچھی درہ دیکھ لیں یہ کپڑے لے کے آئے تھے اور یہ سٹف جو ہے لیلنڈ سٹف ہے آج کل موسم چینج ہو رہا ہے تو کارٹن اور لیلنڈ میں ہی بیسٹ رہتے ہیں اس لیے دیکھیں ہم نے کافی بہت زیادہ تھے لیکن چار سوٹ لیے تھے ہم نے اور یہ شوز بغیرہ لیے تھے جب بھی وائس آور کرنے لگوں تو گلی میں کوئی نہ کوئی ایسا آجاتا ہے جس کی وجہ سے سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے یا آپ پہلے ان کی آواز سننے بات میں میری سننی جائے گا اور مجھے اسی آ رہی ہے کہ میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں وائس صور کرنے وائٹتی ہوں تو کبھی بچہ کوئی چکھنے لگ جاتا ہے کبھی کوئی پھیری ویلگ گزرنے لگ جاتا ہے اور یہ ہم نے جو کپڑے لیے تھے تو اس کا سٹف چیک کروا رہی ہوں اور یہ دیکھیں لائٹ سا کام تھا اور بڑی بیٹی نے لیا تھا بس اور اس کے بعد یہ مختلف سٹف آپ کو دکھا رہی ہوں کچھ کارٹن میں ہے کچھ لیلن میں ہے موسم دیج سے چینج ہو رہا ہے تو اس کے حساب سے لیلن زیادہ ویسٹ رہتی ہے اور لیلن کے ہی ہم نے لیے تھے ایک ہم نے آرگینزا پہ لیا تھا جو کے بعد میں پھر وہ شادیوں وغیرہ پہ بھی یوز ہو سکتا ہے اور تین ہم نے لیے تھے لیلن سٹف میں ایک اور جو ہے ہم نے وہ نیٹ بھی تھا اور اس کے نیچے جو ہے سلک بھی تھی شفون جو شموس سلک ہوتی ہے اچھے والی وہ لگائی ہوئی تھی تو یہ جو ہے ابھی میں لیلن میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس میں سے جو تین چار تھے وہ ہم نے سلکٹ کر لیے تھے یہ اج کل پھولو والے جو فراک ہیں یہ بہت سے زیادہ چلے ہوئے ہیں تو یہ ہم نے ہر کلر کے دیکھ لیے تھے لیکن ان میں سے جو ایک اور وائٹ ہے اور یلو پھولو والا ہے وہ ہم نے لیا تھا لیکن یہ میں آپ کو سب کچھ دکھا رہی ہوں کہ پہلے یہ جو ایسی عام سمجھے جاتے جاتے ہیں جب فیشن میں آتے ہیں تو پھر یہ اچھے سمجھے جاتے ہیں اور سب جو ہے نا اس میں اسے کیری کرتے ہیں بعضوں میں بھی چنٹ لگائے ہوئے تھے اور امریلہ سٹائل میں بنائے ہوئے تھے کچھ چنٹ والے بھی تھے یہ ہم نے لیا تھا یہ ہمیں بیسٹ لگے تھے اس میں چار کلر تھے اور ہم نے یلو والا جو ہے وہ لیا تھا کبھی تفصیل سے میں آپ کو گھر میں دکھا دوں گی کیونکہ یہ جو ہے یہاں پہ میں نے ویڈیو بنا لی تھی لیکن گھر واپس آکے اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں کہ پھر وہ فرن ہی سمال کے رکھ دیئے تھے کہ جب شادیاں وگر آئیں گی یا کسی ایونٹ پہ پہن کے جائیں گے تو پھر آپ کو لازمی میں دکھا دوں گی بچیوں کی بے شک ویڈیو نہیں دکھاؤں گی لیکن الگ سے آپ کو میں جو ہے نا وہ دکھا دوں گی اس کا کام بھی بہت پیارا تھا بہت ہی نفیس سا کام کیا ہوا تھا بنچ لگائے ہوئے تھے بعضوں پورے فل تھے کام والے اور یہ لیلن سٹاف تھا اور لائٹ سا کام تھا اس لئے اچھا لگ رہا تھا تو یہ بھی ہم نے ان میں سے ایک سوٹ لیا ہے یہ اصل میں جو باہر لٹکا ہوا تھا ان کا ڈسپلی کیا ہوا تھا یہ والا تو یہ دیکھ کے ہم اندر گئے تھے اور یہ بھی اپنا بہت ہی پیارا خوبصور لگ رہا تھا کلے کلے پھولوں والا یہ اورگینزا کا جس کا ذکر کر رہی تھی میں کہ اورگینزا کا ایک سوٹ لیا تھا تو وہ یہ تھا مینون کلر کا اس کا ورک بہت پیارا تھا جو دبٹے کا تھا اور جو شرٹ تھی بس وہ اس پہ یہ پائپنگ کی ہوئی تھی اور لائس والی پائپنگ جو آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے یہ والی کی ہوئی تھی تو یہ پھر ہم نے لے لیا یہ دیکھیں بھائی پہنگ کی بکا رہا ہے اس کے بعد یہ ہسپیٹل چلے گیا ہے تو وہاں پہ ہی یہ ڈاکٹرل کی ہر سال ہو رہی تھی اپنی بے بہنگ کی نہیں یہ پھر وہاں پہ کھڑے ہو کے بہت زیادہ انتظار کیا کہ شاید کھل جائے شاید کھل جائے لیکن بلکل بھی وہاں پہ کھڑے ہو کے بہت زیادہ انتظار کیا ہے وہاں پہ انہوں نے تین چار گھنٹے لگا دیا اور ہم ڈیڑھ گھنٹے پہ پھر واپس آگئے ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ انہوں نے ہسپیٹل کو توڑ کے تو پھر دوبارہ بنانے بنا بھی رہے ہیں لیکن جو ہے امام کو بہت زیادہ دکت ہو رہی تھی بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ہم تو نزدیک سے گئے تھے لیکن جو لوگ بہت دور سے آتے ہیں تو کرنلی ڈاکٹر صاحبان جو ہے نا ان کا ضرور سوچ لیا کریں کہ ان کو کتنی مشکل پیش آتی ہے تو آج کا بلوک بس یہیں تک تھا اس کے ساتھ ہی چاہتی ہوں آپ سے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ اپنا بہت سارا کیال رکھے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ